اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں بڑا عجیب حادثہ واقعہ جو بھی پیش تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو دفن کر دے تھے اور اور اپنے لئے بہویں باہر سے لاتے تھے حضرت عامنا بھی مدینہ سے لائے گئے تھیں یہ مکہ ہی شریف میں تھا کہ وہاں وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیتے ہیں اس میں بہت بڑا راز ہے بڑا حکمت ہے وہ اس طرح سعید بولنا اچھا نہیں ہوگا لوگ سمجھیں گے نہیں اور وہ بڑی عجیب بات ہے اللہ مسلح اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والے ہی وآساب ہی بارک وسلم صلاتا و سلامت ملیدنے غیور تھے کہ اپنی بیٹیاں دفن کر دیتے تھے کسی کو دماد نہیں بنائیں گے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو تو مکہ میں وہ لوگ اپنی بیٹیاں دفن کر دیتے تھے اور جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا وہ باہر سے آپ مدینہ سے آئیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی نے بھی بھی وہ ہر کل ایران سے تعلق تھا ان کا اس طرح سے سب بڑے بڑے لوگوں کی بیوین باہر سے لائے گئی تھی اور وہاں جو لوگ تھے وہ کنیز باندھی جارل جو لا کے عورتیں وہاں بہت فروغ کی آتی تھیں انہی سے وہ لوگ نکاح کر لیتے تھے تو بڑا حال بگڑا ہوا تھا عرب کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے حبس کے دروار میں وہ لوگ بولا کہ ہم لوگ عورتوں کو بکری کا طرح استعمال کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ان کو برابر کا حق دینے کی لئے کہا تھے اللہ مسلح اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی لیمی و علیہ و صحابی بارک و سلیم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے یہاں جو ہے بیٹییں دفن کر دیا دی تھی اب جو ان کے یہاں بچہ ہوتا تھا تو وہ لوگ عرب عورتوں کا دودھ پلانے کے لئے دہاد گاؤں میں بھیج جاتے تھے کہ عرب کے طرح بہادر ہوگا اسی لئے ان کے یہاں ایک دستور تھا کہ بہار سے عورتیں آتی تھیں اور مکہ سے بچوں کو دودھ پلانے یہ وہاں رسم قائم ہو گیا تھا اور اسی رسم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کچھ دن ماں کے گود میں رہے پھر عرب کے دستور کے معافی گاؤں کی دودھ پلانے والی عورتیں آئیں اور عورتوں نے امیروں کے بچے لے لئے حضرت حلیمہ ایک نیک بیوی تھی وہ رہ گئی مجبوراً انہوں نے اس یتیم بچے کو لے لیا ہے مگر تقدیر پکاری یہ یتیم موتی ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و معنی محمد نبی الامی والی و صحابی بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ یتیم موتی ہے برکتوں سے حلیمہ کا گھر بھر گیا اس کے گاؤں پر رحمتوں کی بارش ہونے لگی دو سال حضور نے دودھ پیا دودھ کا ڈوریشن ہوئی ہے دو سال دودھ پیا ہے آپ ہمیشہ دانی طرف سے دودھ پیتے اور دوسرا اپنے بھائی کی لئے چھوڑ دیتے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والی و صحابی بارک وسلم صلی اللہ و سلام فیدتا آپ پسند نہ کرتے کہ اپنا بھائی کا حصہ بھی دخل کر لے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا و آجم لوگ بھائی کا حصہ دخل کرنے کے لئے ایتم کمر بستا رہتے ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والی و صحابی بارک وسلم صلی اللہ و سلام آپ اس کے حصے میں دخل دیں گویا انصاف آپ کی پیدائشی عادت تھی اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والی و صحابی بارک وسلم صلی اللہ و سلام اس کے حصے میں دخل دیں گویا انصاف آپ کی پیدائشی عادت تھی پاؤں چلانے لگے تو دودھ شریک بھائی کے ساتھ آپ بھی پاؤں چلنے لگا تو دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ آپ بھی بکریاں چلانے جاتے گویا کما کر کھانا آپ کی پیدایشی خصلت تھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد نبی الامی والے ہی وعصاب ہی بارک وسلم صلاتاً وسلاماً جب آپ کو دو سال کے بعد ان کی ماں حلیمہ لے کے آئی مکہ تو اس وقت مکہ میں وبا پھیلا ہوا تھا وہ روتی بھی آ رہی تھی کسی طریقے سے یہ بچہ پھر مجھے مل جاتا تو پھر آپ کی ماں نے کہا اور آپ کے دادا عبد المطلب نے کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ ابھی مکہ میں وبا پھیلا ہوا ہے اب حلیمہ کے جان میں جان آیا ان کی مراد پوری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے پھر گاں واپس آ گئے گاں واپس آنے کے بعد جب آپ گاں واپس آ گئے تو آپ جب تھوڑے بڑے ہوئے تین چار سال کے تو وہ بھائیوں کے ساتھ بکری چرانے جانے لگے اس میں وہ شیر کا واقعہ بھی ہے جو ماں حلیمہ کی بکرییں چور شیر اٹھا کے لے گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادارت کے لئے واپس لے کے آیا اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و علیہ و صحابی بارک وسلم صلات و سلام مانے لے کے سب وہاں سے سیٹنگ کیا ہوا ہے تو اسی لئے دو سال رہے پھر چار سال واپس میں رہے چھ سال وہاں رہے چھ سال کے عمر میں واپس آئے تو امہ حضور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے سوچی کہ اپنے نیہر جائیں تو آپ نیہر پہنچی یہ واپس آ رہی تھی کہ راستے میں انتقال ہو گیا آپ کا اس طرح آپ چھ سال کے تھے اور پھر آپ مدینہ ہی میں رہ گئے پھر حضرت ابو تالیب گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے اللہم صلی اللہ سیدنا و مانا محمد النبی والی و صاحب بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال سے دو سال آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی اور دو سا آٹھ سال کے ہوئے تو دادا کا انتقال ہو گیا اب آٹھ سال کی عمر سے آپ تجارت کرتے تھے آپ اپنے چچا ابو تالیب کے ساتھ تجارت میں جانے لگے اور سوچئے جو آٹھ سال سے تجارت کرے تو چوبیس سال کی عمر میں یعنی سولہ سال کوئی بھی کام آدنی کرے گا تو کتنا ایکسپارٹ ہو جائے اسی لئے ہم بولتے ہیں بیس سال کے بعد جو بیس سال کھڑ دے چاہے پڑھائی میں کھڑ دے چاہے پروجیکٹ میں کھڑ دے بیس سال جس نے فانکی مارا سال جس نے اپنا برباد کیا وہ تباہ ہو گیا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سولہ سال کیسا بیسنس سیکھے اچھالیس سال میں نبوت کا اعلان کر دیا اچھے تاجر بھی ہوئے اور پریوار بھی چلایا اور جنگیں بھی لڑی اللہ مسلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی والے ہی وآساب ہی بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے نبی کی پیاری پیاری باتیں دل نشین ہو جائے بچپن میں جو بات ذہن میں بیٹھ جاتا ہے وہ کبھی نہیں نکلتا ہے اللہ مسلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی والے ہی وآساب ہی بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں صدا بار اسلام سے مقاتب ہوں میرا چینل دیکھئے دیکھائیے لائک کیجئے اسے سبسکرائب کیجئے اور دنیا میں پھیلائیے اور گھنٹی بجائیے اللہ مسلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی والے ہی وآساب ہی بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نام احمد لیا کیجئے زندگی کا مزا لیجئے آٹھ سال کی عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزی کمانے لگ گئے